سجنہ دے باجو سجنہ دے مر جانا نہیں تاہود کیے جمشی صاحب جتنے بھی مہمانے خصوصی ہیں بیٹھے ہیں سجنہ دے باجو سجنہ دے مر جانا نہیں تاہود کیے سجنہ دے باجو سجنہ دے مر جانا نہیں تاہود کیے جو سرمردہ دیپک دے پروانا نہیں تاہود کیے بھلے شاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جد میں ویکھا جد میں ویکھا اپنے حوالے تے کچھ نہیں میرے پلے اور جد میں ویکھا تیری رحمت بلے 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 حضرت امیر خوشتوں بھی فرماتے ہیں کہ آؤ سکھی مل چونسر کھیلے آؤ سکھی مل چونسر کھیلیں اپنے پی کے سنگ آؤ سکھی مل چونسر کھیلیں اپنے پی کے سنگ ارے جی تو چو باجی پیا ملیں اور ہار تو پی کے سنگ یہ ہے سجدہ میں آپ کو پھرابیہ زبان سنا رہا ہوں ہاں جی یہ ہے سجدہ انتجاری کی رتیاں کا ہر ہوئی گئی دارے گلتے ہی گلتے سہر ہوئی گئی جب جرہ ان کی ہم پر نجر ہوئی گئی مور دنیا اے ہر کی اوہر ہوئی گئی مور دنیا اے ہر کی اوہر ہوئی گئی حضرت کبیرزا جی حضرت عامیر خسرو کہتے ہیں کہ خسرو دریہ پریم کا خسرو دریہ پریم کا سو الٹی واقعی دھار جو زیادہ اُبرا وہ دوب گیا اور جو ڈوبہ سو اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی اگر کچھ مرتبہ چاہے تو خدمت کر فقیروں کی مصیبت ٹال دیتی ہے دوہ روشن ضمیروں کی مصیبت ٹال دیتی ہے ایک دن حضرت ضمیر خسرو جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے حضرت محبوی الہی سرکار کا بہت بڑا مقام ہے اور حضرت محبوی الہی کا تناب بڑا مقام ہے کہ جو بھی ان کے نام سے کہیں بھی جاتا ہے اس کا چہرہ بعد میں دیکھا جاتا ہے پہلے نام سے ہی پیچھانا جاتا ہے یہ مقام ہے لوگو الہی کا اور یہ نظر کر رہا ہوں ایک دن قبیردہ جی کے بات سنگا غلام گیا کہلیں حضور میں نے سنا ہے جو پیڑ جھکتا ہے وہی پھل دیتا ہے قبیردہ جی نے فرمایا یہ ضروری نہیں کہ وہ میٹھائی ہو کہلیں گے یہ ضروری نہیں کہ وہ میٹھائی ہو کہلیں کچھ پھل کڑوے ہوتے ہیں کسیل ہوتے ہیں کھٹے ہوتے ہیں کچھے ہوتے ہیں کہلیں حضور وہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا کہلیں وہ اس لیے میٹھا نہیں ہوتا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اپنا سر تو جھکا دیتا ہے اپنا دل نہیں جھکا تھا اس لیے میٹھا نہیں ہوتا اور اسی بات کو اپنے شہر میں کہتے ہیں کہ ایک پیڑ ایسا دنیا میں جو جتنا اونچا جاتا اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ لیں وہ پیڑ کون سا کہ لیں وہ پیڑ ہے کھجور کا کہ لیں حضور یہ کا مطلب ہو میٹھا ہو جاتا ہے کہ لیں کہ نادان وہ میٹھا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی لگن نہیں اپنے یار کی لگن ہوتی اس لیے میٹھا ہو جاتا ہے یہ شہر نظر کر رہا ہوں جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں چاہوں گا صوفی کا مطلب ہوتا ہے یا تو یار کا ہو جائے یا یار کو اپنا بنا لے اگر یار کو اپنا نہیں بنا سکتا تو یار کا ہو جائے یار خود با خود تیرا ہو جائے گا یہ صوفی ہے اور جو لوگ شیل سننا چاہتے ہیں میں تعلی کے ساتھ چاہوں گا تعلی کے ساتھ کیا بات ہے یہ ہے شکیرہ ارے پیت کرے تو یہ بات ہے ارے پیت کرے تو ایسی کرے کے جیسے لنبے کھجو چلے تو چاہ کے بریم رس اور گرے تو چکنا چون چلے تو چاہ کے بریم رس اور گرے تو چکنا چون ارے پیت کرے تو ایسی کرے کے جیسے روئی کا پاس پیت کرے تو ایسی کرے کے جیسے روئی کا پاس ارے پیت کرے تو ایسی کرے کے جیسے روئی کا پاس اور جیتے جیتو اتن گھٹکے اور مرے تو جائے ساتھ ارے خوب کمالے دولت ہیرے موتی ارے خوب کمالے دولت ہیرے موتی مگر نادان بندے یہ یاد رکھنا کپن میں جیب نہیں ہوتی بس یہ سجدہ سرکار میں ہونہی کے غلام بیٹھے ہیں ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں سرکار میں وہ لہی کی نزبت سے سرکار دولم کی شانبی ایک شہر کہنا چاہتا ہوں اس جاتا چاہوں گا اللہ میری روح کو اتنی رسائی دے اللہ میری روح کو اتنی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہ جائے نبی کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہ جائے نبی اس گول پہ توجہ جاؤں گا یہ ہے سجدہ کانوں میں گھل رہا ہے میرے لہ جائے نبی آواز کیسے دوسری کوئی سنائی دے یہ ہے سجدہ یہ ہے سجدہ سجدہ کیونکہ پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی تک نہیں ہوتی پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی تک نہیں ہوتی کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے بس یہ سجدہ میرا دنیدہ یہ ہے میرا دنیدہ یہ ہے ابھی آپ نے شیر سنا تا مجنونو آشک کہندے وہ تیری لیلا رنگ دی کھاڑی دیتا جواب میاں وہ جنو تیری اکھ نہیں بکھن والی قرآن شریف دے ورکنے چٹے اُتھے لکھی ہوئی شاہی کالی وے بولیا جددیل اڑیا پھر کی گوری کی گالیاں یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت مجنون صاحب حضرت ہی کہوں گا کیونکہ محبت کے ایک بہت بڑے ستم ہے تو مجنون صاحب رگستان میں لیلا کہتے ہوئے جا رہے تھے ایک نمازی نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی نیت توڑ دی کہلے گا ناماکول بدتمیز تجھے پتہ نہیں بے نماز پڑھ رہا ہوں تو مجنون نے فرمایا حضور معافی چاہوں گا میں لیلا کے شش میں اتنا دیوانہ تھا مجھے آپ نظر نہیں آئے لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں میں آپ کو نظر آگے کونسی عبادت ہے اوہے اوہے کہا ایک شخص نے چل مجنون تجھے اللہ بلاتا ہے کہا مجنون نے کرا دیکھنا مجھ کو ہی چاہتا ہے کہا ایک شخص نے چل مجنون تجھے اللہ بلاتا ہے کہا مجنو نے اس دنیا میں دیکھنا ہے کہ وہ مجھ کو ہی چاہتا ہے بھلا ایک قیس دیوانہ خدا کے پاس کیوں جائے خدا کو اگر ضرورت ہے تو لیلہ بن کے آ جائے بچی ہے یہ ہے سجدہ میرا تجدہ 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 یہ ہے سجدہ مجنو صاحب لیلہ کے دیوانے نہیں تھے اس کے رنگ کے دیوانےosaurus کیوں تھے لیلہ کا رنگ کالا تھا اور سرکار دوالن کی کاملی کا رنگ بھی کالا ہے تو شیر پہ تو وہ چاہوں گا عشق کی وارداد کچھ بھی نہ تھی بڑ گئی بات بات کچھ بھی نہ تھی اے گناہوں کے دیکھنے والے بخش دیتا تو بات کچھ بھی نہ تھی ایس دیوانا تھا محمد کا برنا لیلا میں بات کچھ بھی نہ تھی یہ ہے سجدہ سبھی محمد الائی کے چاہنے والے بیٹھیں آج جشن بہو بے الہی ہے سبھی یہاں جشن بہو بے الہی ہے دربار میں ان کے جشن میں سجدہ کرنے آئے ہیں تو کیا کہنا ہے سجدہ آدھا نہ ہو سکا کچھ اس کا غم نہیں سجدہ آدھا نہ ہو سکا کچھ اس کا غم نہیں سجدہ آدھا نہ ہو سکا کچھ اس کا غم نہیں مستو کا جھومنا بھی عبادت سے کم نہیں بس یہ ہے سجدہ میرا دنیدہ یہ ہے سجدہ سجدہ ہر لمحہ تجھ کو یاد کیے جا رہا ہوں میں سجدہ اس کے حضаете سجدہCam سجدہ آپ کو یاد کیے جا رہی ہے aroundہ موسیقین میں آپ کو کچھ اس کا غم نہیں سبز من غم نہیں یاد جسدہ لئے آپ کو کچھ حد centered سجدہ آپ کیسے آپ کیego chlagen سجدہay سجدہ آپ موسیقی لیلے کے تیرا نام جیے جا رہا ہوں میں تصویر رکھے میں تیری نظروں کے سامنے سجدے ہزار بار کیے جا رہا ہوں میں یہ ہے میرا دلدہ یہ ہے میرا دلدہ یہ ہے آہ تمہارے دری پہ میں کرتا ہوں اس لیے سجدے نہ جانے کون سے محبوب نہ جانے کون سے سجدے میں کام ہو جائے سجدے میں کام ہو جائے شکریہ